وقف ودالت اور عوام کے سوال نامی سیریز کے چھٹویں اپیسوڈ میں آج گلبرگا غازی پورا تر کمپاؤنڈ میں موجود مزید سادت اور خبرستان کی کل ایک اکر کے خریف زمین پر ہوئے خفزوں کا خلاصہ مزید کمیٹی کے ذریعے کیا گیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں گلبرگا ہڈ لائنز کے ذریعے شروع کی گئی وقف ودالت اور عوام کے سوال نامی سیریز میں اب تک کل پانچ اپیسوڈ میں کئی وقف کی زمین پر ہوئے خفزے اور گھوٹالوں کو ایکسپوس کیا گیا ہے اور آج یہ چھٹویں اپیسوڈ ہے جس میں مزید سادت کے صدر جناب زاہدوسین صاحب اور میمبر شادب ملک نے پچھلے کئی سالوں سے وقف کی زمین کو بچانے کے لیے چل رہی لڑائی کو تفصیل سے بیان کیا ہے گلبرگا میں منشٹر بیزر زمین امت خان نے وقف ودالت رکھی تھی جس میں ٹوکن نمبر 51 کے ذریعے شکایت درج کر مزید سادت اور خبرستان کی زمین کو بچانے کا مطالبہ کیا گیا تھا پر افسوس کئی شکایتوں کے بعد اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے اس معاملے میں یہ پہلی شکایت نہیں ہے بلکہ پچھلے چودہ سادت سے مزید کے صدر جناب زاہدوسین صاحب پوری ڈاکومنٹس کے ساتھ وقف کے تحفظ کے لیے لڑائی لڑتے آ رہے ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ سال 2010 میں کورٹ کے ذریعے illegal encouragement کے خلاب order پاس کر وقبورٹ کے فیور میں ڈگری ہوئے اس کے باوجود ناجہ نے کیوں وقبورٹ کے ذمہ دار خفظہ کی گئی زمین کو اپنے انڈر لینے کو تیار نہیں ہے لگاتار گلبرگا وقبورٹ کے officer اور chairman کے علاوہ کرناڈا کا وقبورٹ CEO state chairman سے لے کر ہر ایک ذمہ دار کو شکایت کر پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ کورٹ کے ذریعے 2010 میں ہوئی ڈگری کو بتایا گیا لیکن اب تک مسجد اور خبرستان کی زمین کو سیف کرنے کے لیے کوئی بھی دلچسپی نہیں لے رہا ہے مسجد سادہ دور خبرستان گزیٹ نوٹیفائٹ ورک پوراپٹی ہے جس میں ایک اکر کے خریب زمین کو بیچا گیا ہے اس خفظہ کی گئی زمین پر فلحال ویکی جی بجات سرویس انڈر اور کئی گھر بنائے گئے ہیں مسجد کمیٹی کے صدر جناب زاہد حسین صاحب اور میمبر شاداب ملیک نے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ وقفہ دالت اور عوام کے سوال نامی سیریس میں منشٹر بیزر زمین احمد خان اور دیگر وقف کی ذمہ داروں سے جلد ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے مزید انہوں نے کیا کہا جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں میں شاداب ملیک مسجد سادت سنی اینڈ گریویار جو کے اثر کمپاؤنڈ میں ہے وہاں کا مسجد کمیٹی ممبر ہوں گشتاب مہنہ جو زمین احمد خان صاحب آئے تھے جہاں پر وقف عدالت رکھی گئی تھی وہاں پر ہم نے بھی ہماری مسجد اور مسجد کے خبرستان کے تعلق سے کمپلینٹ دی تھی جس کا ٹوکن نمبر ففٹی ون ہے اور پورے ڈاکومنٹس جو کہ کئی سالوں سے کمپلینٹ دیتے آ رہے ہیں بینگلور میں بھی دیئے ہیں یہاں پر بھی وقف آفیسر کو دیئے ہیں دو ہزار بائیس میں جو کہ ایکس چیئرمن تھے شافی سادی جو کہ ہمارے یتیم خانہ انجومن نسار اس صفحہ میں آئے تھے وہاں پر بھی ان کو کمپلینٹ دیا گیا تھا پھر اس کے بعد تین مہینوں بعد جناب حبیب شرمست جو کہ وقف آفیسر شیئرمن ہے گلورگا ڈسٹرک کے انہیں اور حضرت علی صاحب کو بھی کمپلینٹ دیا گیا تھا وہ تمام ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہیں اور کئی سالوں سے ہم مسجد کے اور خبرستان کی جگہ کا جو مسئلہ چل رہا ہے جس میں ویکے جی سرویس سنٹر آتا ہے اور بہت سارے مکانات جو کہ ایسٹیوٹی پر ہیں وہ خبرستان کمیٹی کے خبرستان کی جگہ میں آتے ہیں اس کو لے کر کئی سالوں سے ہم پھر رہے ہیں کمپلینٹ پر کمپلینٹ دے رہے ہیں لیکن آج تک نہ کوئی سروی کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی کچھ اس کا حل ہونے کے لیے تیار ہے اب ایک مہینہ پہلے جو کمپلینٹ زمیر احمد خان صاحب کو دیا گیا تھا زمیر احمد خان صاحب ایک مہینے میں مسئلے حل کریں گے بول کر جو زبان دے کر گئے تھے ابھی تک تو وہاں سے کچھ ریپلائی نہیں آیا ہے اسی زمن میں میں آج گلورگا ہیڈلائنز جو کہ وقف عدالت یہاں پر جو اپیسوٹ چل رہا ہے ان کے پاس آیا ہوں میرے ساتھ ہمارے زاہد حسین صاحب جو کہ مسجد کمیٹی کے صدر ہیں وہ بھی آئے ہیں تمام ڈاکومنٹ کے ساتھ آئے ہیں دو ہزار چودہ سے جب میں جا رہا تھا وہاں پہ جو ایک کمیٹی فارم ہوئی کہ وہ یہاں پہ کچھ فیصلہ کرنا چاہیے تو اس وقت سے میں لگاتا اس کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا میرے پاس ڈاکومنٹ حاصل کیا وقبورٹ سے بینگلور سے اس کے بعد اس میں کاروائی شروع کیا دھیرے دھیرے میرے کو جو کاغذات ملتے گا اس کو عمل کرنا اور میں اسی ہی تاہر جو اینا گورنمنٹ کو اطلاع دیتے گا وقف آفیسر کو اور سیو کو اور کئی ڈیپارٹمنٹ کو جو انا اس کی اطلاع دیا سروے ڈیپارٹمنٹ کو کہ ہماری جو گزیٹ کے لحاظ سے جو جگہ ہونا چاہیے وہ جگہ جو انا ناکافی ہو رہی ہے اس کی جو انا صحیح سروے کر کے ریپورٹ دی جائے تو اس میں جو انا انہوں دو ہزار سترہ میں ایک سروے کر کے آپ نے بتایا کہ جگہ جو انا ٹیلی نہیں ہو رہی ہے جو گزیٹ میں جتنی ہونا چاہیے اس کے لئے جو انا ہم میں نے سیو آفیسر کو جا کے جو انا لیٹر بھی دیا پورے کاغذات کے ساتھ ان کے ریپورٹ کے ساتھ اس کا بھی کوئی اب تک جواب نہیں ہے جو کوئی بھی جو انا اس میں انکروچ ہے تو جو انا اس پر گورنمنٹ کا کام ہے کہ جو انا ایکشن لینا چاہیے سروے کر کے اس کے ریپورٹ یہ ہماری یہ تھی کیونکہ زمین کافی جو انا یہ ہے خبرستان پرانا خدمستان ہے کوئی نیا خبرستان نہیں ہے وہ مزید بھی خیدیب مزید ہے کوئی نہیں ہے لیکن یہ اتار کمپونٹ جو ایک اتار کے لوگوں سے جو انا گزیٹ نوٹیفیکیشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو انا یہاں پہ مکانہ تعمیر ہو رہے ہیں اس پر بھی جو ایکشن نہیں ہوا اس لیے جو انا میں چاہتا ہوں کہ جو اگر واقعی جو اگر زمین ہماری ہے وہ پراپرٹی کی ہے تو جو انا اس کو کب سے خبزہ ہو رہے ہیں یہ پرانے ریکارڈ کے حضاف سے جو سکسٹینین کا جو سینٹ لیول کبی کبیشن کا جو ریپورٹ ہے وہ وہ بڑھ خام ہونے سے پہلے جبکہ ریپورٹ جو انا میرے کو ملی ہے یہ میں ریپورٹ جو انا وہاں سے لیا وقف کبیشن آفیس سے لیا ہوں بینگلو سے ابھی شکایت کیا ہے شکایت ہماری یہ ہے کہ جو زمین جو انا انکروچ ہوئی ہے اس کے اوپر جانا ایکشن ہونا چاہیے کتنا زمین کتنے انکروچ ہوئی شوروم والوں کے لئے بیج دیا ہو جگہ بجا شوروم ہے اس کے پیچھے سرویس سنٹر ہے سرویس سنٹر کی جگہ پوری خبرستان کی جگہ خبرستان میں آ رہی ہو اور ایک ہے خبرستان میں تو ہم اس لئے سروی آ رہے کو بڑھنا ہے گزید کے مطابق ہم کو جانا سروی کر کے ریپورٹ جو تو انہوں نے جانا بتایا کہ گزید کے مطابق سروی نہیں ہو رہا ہے ٹیلی نہیں ہو رہا ہے اس لئے آپ جانا اس کو اپیل کرو تو اپیل کرنے کے لئے گورنمنٹ کے پاس ہم کو جانے کے لئے گزید نہیں ہے کمیٹی کے پاس کہ فائنانشیل ریسورس کو جانا استعمال کرنے کے لئے وکیل کو رکھنا وکیل کو رکھے اور دوسرا تھا ڈگری بھی ہے جو ڈگری ہے وقبوٹ سے ڈگری ہے کہ وقبوٹ وقبوٹ سے ڈگری ہے وقبوٹ دوہزار دس میں ڈگری بھی صرف وہاں سے ان کو خالی کرا کر پوزیشن لینا ہے تو ابھی دوہزار دس سے آج چودہ سال ہوگئے وقبوٹ یہ بھی کرنے کے لئے تھے یار نہیں ہے یہ وقبوٹ کی ڈگری ہے وقبوٹ اور جب ہم زیادہ ریپریزنٹ کیے تو انہوں کیا کیے تھے ویجے کمار وکیل ہائی کورٹ پر جانا ریفر کیے تھے کہ کیس تم ڈیل کرو انہوں بھی آپ تک چوج بھی نہیں کریں اور اس میں بار بار جانا پریس کر رہا ہوں کیونکہ وہ پراپٹی کا جو بھی ہے انکم آئے گا تو جانا کم سے کم مزید کے آمد نکس درائے تو بن سکتا لیکن اس پہ بھی جانا کوئی گورنمنٹ جانا یہ نہیں کر رہی اتنے ریپریزنٹیشن خاص طور پر جانا دوہزار پندرہ میں جب میں ریپریزنٹ کیا یہ کارپی لگا کے کہ وہ یہ اس طریقے سے ہوا ہے ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں ہے وکیل کو بھی رکھا گیا وکیل بھی جانا کوئی عمل میں نہیں ہلا رہے تو پھر کب تک نہیں کہ ایسے کمیٹ ٹوٹل ہر سال چھ مینے میں ایک بار ریپریزنٹیشن وغبورڈ چیرمن وغبورڈ آفیس جب کئی بھی جانا وغبورڈ کے آفیس ساتھ ہیں ان کو جانا ہم نربائن کرتے کہ وہ ہمارے ابھی تک معاملہ پینڈنگ کر گیا اس کو تو کچھ بھی جواب نہیں ہے یہاں تک کہ جانا چیرمن کو جو بھی ہم لیٹر دیئے اس کا تک جواب ہم کو واپس نہیں آیا کہ وہ آپ کا لیٹر میرا ہم اس کے اوپر غور کر رہے کچھ تو بولنا چاہیے کچھ بھی نہیں ہے اب یہ ریسنٹلی جو عدالت بنی ہے اس میں بھی جو ہم جو لکھے دیئے وقف آفیسر کے ذریعے سے جانا کئی چیزیں ہم بھیجے ان کو ڈائریکٹ تھوڑو بھیجنے وقف آفیسر کے جانا اس کے لیے اختیارات دو کہ وہی لوکل میں رہنے کے بعد انہوں خود جانا اس کو ایکشہ لینا وہ بھی نہیں ہو رہا چیرمن صاحب بھی آتے بولتے چلے آتے بھئی اس کے ریپورٹ کرو اور کر کے ہمارے کچھ بھی کیا ریپورٹ دے رہا ہے کیا وہ پتہ نہیں ہے چاپی سازی کو کمپلین دیئے دیا جو چیرمن میں میں دیا تھا انہوں چیرمن جبکہ جانا انہوں نے لیے تھے میری اس وقت ہمارے شادہ مالک صاحب بھی میرے ساتھ پہ تھے کچھ بھی جواب نہیں دیا ٹھیک ہے میں اس کے اوپر غور کرتا ہوں اس کا کوئی جواب تو جانا چاہیے کہ آپ کا ریپرزنٹیشن ملائے ہم آپ کو جواب دیں گے کچھ بھی نہیں ہے جواب اس کو غور کر رہے کچھ بھی نہیں ہے یادتا کہ سی او کو بھی کئی لیٹر لکھے ہیں سی او صاحب بھی آپ کی پراپٹی اس کو سیب کرنا ہمارا کام ہے ہم فریس سویری جانا اس میں کام کر رہے ہیں لیکن ایسا ہوگا تو ہم کیسا کریں گے ہماری پراپٹی برباد ہو جائیں گی میں دس سال سے کر رہا ہوں میں اس سے پہلے سے کب سے چل رہا ہے یہ مامیرہ جانا اس سے پہلے سے چل رہا ہے کم سے کم بیس سال بیس سال سے چل رہا ہے جیک کے ساتھ جانا اس وقت اس کے صدر تھے سب سے بڑی بات یہ ہے دو ہزار دس پہ ڈگری ہوتی ہے ڈگری ہوتی ہے ڈگری ہوتی ہے کہ آپ جی چکے ہیں یہ آپ کی جگہ ہے جا کر آپ پوزیشن لیجئے سامنے والے کو ہٹائیے تو بھی وقت آ کر پوزیشن لینے کو تیار نہیں سبے گھر 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 تیار نہیں چودہ سال ہو گئے پورے ابھی آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے کیا ڈیمینڈ کریں کیا مطالبہ ہماری جو پرابٹی ہے وہ پرابٹی جانا ہم کو سیو کرنا چاہیے گزیٹ نوٹیفائی نمبر سروے نمبر سروے نمبر بڑے پور 127 گزیٹ نوٹیفیکیشن گزیٹ نمبر 277 نمبر مسجد 277 خبرستان آن کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کتنے ریپرزینٹیشن دینے اگر کمیٹی کو اہمیت نہیں دے رہی ہے گورنمنٹ تو ہم کمیٹی رکھیں ہم وقت بھی دے رہے جو بھی ہماری ذمہ داری ہے کمیٹی کی پوری آدھا ہو رہی ہے اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے کچھ تو کچھ ہم کو انٹریمیشن ملنا چاہیے آپ کا کام ایسا کر رہے ہم بھی گئے اس میں ہم بھی اپنا ریپرزینٹیشن پیس کریں اس میں کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بولنے کا موقع بھی نہیں ملا ہم صرف جوانا ہم لکھے دے دی آپ کو وقفہ افیسر کے کارویج گئے تو کچھ ایکشن جلدی ہوں گا کچھ بھی ایکشن نہیں ہو رہا تو ہم سوسائیٹی فارم کیے کامیٹی فارم کیے تو کامیٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانا ہے ہم کوئی نہیں ہے کہ جو بھی وقفی پرابٹی اس کو سیو کرو تاکہ آینے والے لوگوں کو اس کا موقع کار پوزیشن میں دیئے تو کپلنٹ دی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تو کچھ رہے گا بولیے خبرستان کی ہم کیا چاہرے وقف پورٹ کی جو جگہ خبرستان کی جو انکروز ہوئی ہے وہ جگہ کو وقف واپس لے وہاں پر کچھ ایسا انتظام کرے جسے مسجد کا مینٹیننس ہے جو بھی ہے اس سے مسجد اور خبرستان کے لئے تام آن